اسلام علیکم کیا حال ہے میرے ویرن ویرنیو امید کرتے ہیں آپ سب خریش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ویسے چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ملکی چکن تو بنانا بہت ہی آسان ہے ایزی ہے سیمپل ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس میں ڈالیں گے بہت زیادہ کچھ نہیں ڈالنا لیکن بہت ہی پیارا کلر کھانے میں تو لا جواب ہے یہ آپ نے ترائی ضرور کرنا ہے جب آپ یہ ریسپی ترائی کریں گے تو باق کی ساری کھڑائیاں سائٹ پہ آپ کر دیں گے مجھے یہ 100% یقین ہے تو کر لیتے ہیں جی اپنی ریسپی سٹارٹ آئی لے لیا تھا ایک کپ چھوٹا مطلب کے 100 گرام کے آس پاس ایک ایزی چکن ہے وہ بھی اس میں ڈال لیا ہے چکن تب ڈالنا ہے جب آئل تھوڑا گھرم ہو جائے اور اس کو کو کرنا ہے کب تک جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے چکن کا جیسے ہی وائٹ وائٹ سا نظر آئے گا تو پھر اس کے اوپر کے آئٹ کرنا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کے سات نمبر وائز ساری چیزیں شیئر کریں گے بہت کم چیزیں ہیں ساری جتنی چیزیں اس چکن کڑائی میں آئٹ ہونے جا رہی ہیں ملکی چکن کڑائی میں یہ ساری چیزیں آپ کے کچھن میں ہوتی ہی ہیں لازمی سب کے کچھن میں ہوتی ہیں کچھن چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اب چکن ہمارے کا کافی ہاتھ تک کلر چینج ہو گیا ہے یہ تین سے چار منٹ میں کلر چینج ہو جاتا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر کر لیا آئٹر لہ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ جس میں ہم نے پانی ڈالیا تھا آپ نے بھی پانی ڈال کے آئٹ کرنا ہے بلکل جیسے آم دوسری کڑائیوں میں پیسٹ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں ویسے نہیں ڈالنا اس میں پیسٹ بنائیں اور ایک کپ پانی ڈال لیں اس کے ساتھ مکس کر لیں اور پھر چکن کے اوپر آپ نے ڈال لینا ہے جیسے ہم نے ڈالا ہے اور ایک کپ مزید پانی آئٹ کرنے کے بعد ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر ہم نے لیا تھے آدھ ڈال کیلو آپ نے بھی آدھا کے لیے لینے آدھا کے لیے سے کم نہیں لینے کم ہو بھی جائیں تو نو برابلم پر کوشش کریں کہ اتنی ہوں تاکہ ایک اچھی سی گریوی بھی مل جائے اور بہت پیارا کلر بھی بن جائے کڑائی کا اور کھانے میں بھی ہمیں بہت زیادہ تیسٹ فلی سی اکڑائی مل جائے اچھا جی اب ہم نے کر لیا ہے اس کے اوپر ٹماٹر آئیڈ ٹماٹر آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے ڈس منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ ہم نے دس منٹ ہو رہے تھے آپ آٹھ سے دس منٹ کے بیچے یہ اچھی جارہ کوک ہو جاتا ہے اور ٹماٹر بھی اپنا چھلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ چکن بھی اچھی جارہ گھل جائے کیونکہ آگے چل کے ہم نے چکن کو بلکل بھی کور نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس ریسپی میں کور ہوتا ہے بس ایسی اوپر آ کے پکانا ہے اور بہت جلدی جلدی سی یہ ریسپی بن جاتی ہے اب ٹماٹر کا چھلکہ آرام ارام سے اٹھا لیں گے سارے ٹماٹر کا چھلکہ سارے گا تو نظر آئے گا جو بڑا ہی پھر چنگا نہیں لگنا ہاں سونا بھی نہیں لگنا پیارا بھی نہیں لگنا چھلکے نظر آئیں گے تو اس لیے اس کا ہمیں اچھی طرح میس بھی کر لینا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کو میس کرے کیسے کرنا ہے داس منٹ میں چکن کافی ارتک مطلب کے بہت ہی زیادہ ٹینڈر ہو جاتا ہے ہمارے ہاں تو فول ہی کوک ہو جاتا ہے پاکسن میں چکن تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو آپ دس سے بارہ بندرہ منٹ بھی کر سکتے ہیں اب چکن کو کھا لیتا ہے تھوڑا سا اپنے چمچ کے ساتھ سپیچلے کے ساتھ سائیڈ میں اور ٹماٹروں کو کھینٹ لیں گے اپنی پھر اس کی کرنا ہے ٹماٹرانو میش اچھی جڑا ٹماٹرانو ہم نے پیسٹ ٹائپ کا بنانا ہے اسی اکڑا ہی میں آپ نے فلیم اس ٹائم میں کر لینا ہے اس کی ہائی جیسے کہ ہم نے اب اس کو ہائی فلیم پہ باقی کام سارے ہائی فلیم پہ اس کڑائی میں ہونے ہیں پہلے جب ہم نے کور کیا تھا تو لوٹ و میڈیم تھے اب تھوڑا سامنے کا لیا ہے نمک آئٹ اور ساتھ ہی کریں گے ہمیں اس کے اوپر ایک چمچ بار کے چلی فلیکس کا اور تھوڑی سی کریں گے ایک ٹی سپون کے قریب ہل دی اس میں آئٹ ساتھ ہی ہم نے کر لیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پورٹر آئٹ اور بس ہے نا وہی بات کہ مطلب جتنے چیزیں ہم نے اس کڑائی میں ڈالنی ہیں وہ ساری آپ کے کچن میں ہوتی ہیں نا سبی کے کچن میں ہوتی ہیں ہمیں ہمیں ہی دیکھ سب کے پاس ہوں گی اس کڑائی میں کوئی بہتر مسائلیں نہیں ڈالے جاتے مطلب کہ ستر بہتر مسائلیں پہ کے اسائدہ کوئی وکڑی چیز نہیں بنانی نا ٹیسٹ فلی ایک کڑائی ہے جس کا بودی پیورا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر جب اس میں دودھ ڈالیں گے تو پھر تو وا 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 تو اب نا ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ کوئی کر لیا فکا لیا دیکھ لیں جو پانی ہم نے اس میں دو کا پانی آئٹ کیا تھا لیسے نا درک کے پیسٹ والا وہ پلکل سڑ گیا ہے پانی ختم ہو گیا دودھ ڈالنے کے بعد اساں کی کرنا ہے جی فلیم پھر ہائی دے پھر ان کو کوک کرنا ہے کب تک جب تک ہمارا دودھ اچھی طرح اس میں ڈرائی نہیں ہو جائے اور ایک کریمی سا ہمیں ٹیکچر نہ مل جائے تب تک ہم نے اس کو کو کر لینا ہے کلیم ہائی رکھنی ہے آپ نے لو تو بلکل بھی نہیں کرنی اب آگے چل گئے جتنا بھی کام ہونا ہے ہائی فلیم پہ ہونا ہے تو اس کو مزید چار سے پانچ منٹ ہم نے سپیچلز لاتے ہوئے ایسے اوپر نیچے اُلٹ اُلٹ کرتے ہوئے اس کو بکا لینا ہے جیسے ہمارا چکن کڑا ہی ہماری جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں آئل نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر تھوڑی سی چیزیں مزید ہیں اس میں وہ بھی ایزی مل جاتی ہیں ہوں گی امید ہے سب کے پاس ہوں گی اچھا جہا ہوں فیت اس کی کرنا ہے یہ ریسپی ٹرائی ضرور کرنی ہے بلکل بھی یہ ریسپی سکپ کرنے والی تو ہے ہی نہیں جلدی احسان ہے جب بھی ٹائم نہ ہو تو فڈ آ فڈ ٹکن تو ویسے کڑا کٹائیں مل جاتا ہے تو لائے پکا کے سب کے سامنے سرو کریں اور آپ کی بھلے بھلے ہو جانی ہے اپنی اپنی بھلے بھلے کروانی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے اور ہمارے لیے تو بلکل ہی لاز ہوا تیسٹ تو نہ ہی پوچھیں تو ہن پھر اچھی کر لیں گے 3-4 سبز میتچان سبز میتچان ڈالنا تو بات مزید 2-3 منٹ اچھی طرح بنائی کر لینے پھر دودھ فل فائٹ ایک کریمی سا اس میں بہت ہی پیارا تیسٹ 3-4 منٹ سبز میتچان ثوڑی ایک ٹیسپون کالی میتچان کالی میتچان ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کالی میتچ کی کچھ پیاری خصبو ہوتی ہے کتنا پیارا سا سواد سواد لینے تو انہیں چیزیں کڑائی بنائیں تھوڑا مدھل پر طریقے سے آپ نے ان کی بنائی کرنی ہے تو ہن ساڑھی ریسپیٹ اگر کمپلیٹ ہوگی اب ہم نے کر لینے اس کے اوپر سبس دنیا تھوڑا سا گارنش کرنا اس میں اور کوئی چیز نہیں جانے سیمپل اگر پسند نہ آئے آپ کو سارے یہ نہ بولیں اتنی مزیدار آپ نے کیسے بنائی ہے تو پھر تسوڑا اپنا کو نمبر دینا پیسے سنڈ کر دیں سیمپل ہے جس طرح ریسپی پیسے بھی